اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے میں ان لوگوں کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو میرے چینل کو لائک کر رہے ہیں میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور میری ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو لگتا ہے انہوں نے میری ویڈیوز دیکھی ان کو میری ویڈیوز اچھی لگی اور ان کو لگا کہ آنے والی ویڈیوز میں بھی ان کو میری ویڈیوز سے فائدہ حاصل ہوگا تو انشاءاللہ میں بھی پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو میرا چینل جو ہے وہ جاب سے ریلیٹڈ ہے میں اپنے چینل میں آپ کو جاب سے ریلیٹڈ انفرمیشن دیتا ہوتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ میں اپنے چینل میں نہ کہ صرف لیٹس جاب بتاتا ہوں بلکہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ دبائی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی کیا سیلیز ہیں فار ایکزمپل ٹیکنیشن کی کیا سیلی ہے ٹیکنیشن کی کیا سیلی ہے ٹک ٹریور کی کیا سیلی ہے بس ڈایور کی کیا سیلی ہے دبائی میں جو لیور کام کر رہی ہے اس کی کیا سیلی ہے ٹی الانبر کی کیا سیلی ہے اسی طرح موٹربائیک پھنیشن ماں ساتھ سیلیز میں للمح presidency اپنے چینل میں ملائی چینل میں آپ لوگوں کے ساتھ لوگوں کی سیلیز شیئر کرتے رہوں گا چاہے وہ کوئی سیلز مہار ہو حیلپر ہو احیر میں ہو فائننس میں ہو سیلز میں ہو مارکیٹنگ میں ہو کسی بھی دپارپنٹ میں ہو میں ان لوگوں کی سیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوتا ہوں اور کرتا رہوں گا اپنے ویڈیو میں ہر ویڈیو میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں جس سے آپ کو زندگی میں فائدہ حاصل ہو اگر میری یہ ویڈیو دیکھے کسی ایک بھی انسان کا بھلا ہو جائے کسی ایک انسان کو بھی اسے نصیت مل جائے وہ کوئی اپنی لائف میں کوئی چینجز محسوس کرے تو میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا آج کی جو ویڈیو ہے آج کی جو ویڈیو ہے وہ جوب سے ریلیٹڈ ہے اس ویڈیو میں سیلز کی ایک جوب ہے سیمی گورمنٹ جوب ہے کمپنی کا نام ہے ایمداز وہاں پہ ان کی ویکنسی آئی ہے جوب کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ویڈیو کے انڈ میں شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک اچھی بات ہر ویڈیو کی طرح آج کی جو ویڈیو ہے وہ جو اچھی بات ہے وہ انسان کے سکسس ہونے سے ریلیٹڈ ہے ہم میں صرف ہر کوئی انسان سکسس حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سکسس کسی بھی معاملے میں ہو سکتی ہے ہر انسان کے اپنے اپنے ٹارگٹس ہوتے ہیں فار ایکزمپل کسی کو کیریئر میں سکسس حاصل کرنی ہے کسی کو اپنی باڈی بنانے میں سکسس حاصل کرنی ہے کسی کو اپنی گرومنگ کرنی ہے کسی کو امیر ہونا ہے ہر کسی کی اپنے اپنے گولز ہیں آپ دیکھ لیجئے آپ کی لائف میں آپ کا کیا گول ہے آپ کیا کیا ٹارگٹ ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے پانچ اس کے سٹیپ ہوتے ہیں جس سے آپ کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ گول ہوتا ہے آپ اپنو گول سیٹ کریں ہم میں سے ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے امیر ہونا چاہتا ہے لیکن گول ایکچولی ہے کیا دیسٹینیشن کیا ہے یعنی کہ ہماری منزل کیا ہے سب سے پہلے صرف یہ نہ سوچیں کہ مجھے کامیاب ہونا ہے یہ نہ سوچیں کہ مجھے باڈی بنانے میں یہ نہ سوچیں کہ مجھے پیسہ کمانا ہے کتنا کمانا ہے کہاں تک پہنچنا ہے ایک ٹارگٹ رکھیے ایک منزل رکھیے پانچ سٹیپ ہوتے ہیں ہم ون بے ون سب پہ بات کریں گے پہلا سٹیپ ہوتا ہے گول گول بنانا دوسرا سٹیپ ہے پلان کرنا تیسرا سٹیپ ہے اس پہ فوکسڈ رہنا چوتھا سٹیپ ہے ہارڈ ورک کرنا اور پانچ سٹیپ ہے ہمبل رہنا اب میں آپ کو ڈیٹیل ان کی ون بے ون بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنا گول سیٹ کرنا ہے چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہے جیسے کہ میں نے بتایا فار ایکزمپل میرا گول ہے مجھے یوٹیوب چینل بنانا ہے اور مجھے یوٹیوب چینل میں سکسس حاصل کرنی ہے اس کے لئے میں کیا کروں گا سب سے پہلے میں نے اپنا گول سیٹ کیا کہ مجھے یوٹیوب میں سکسس حاصل کرنی ہے پھر اس کے بعد مجھے اس کے لئے پلان کرنا ہے میں نے کیا پلان کیا کہ کون سی ایسی کٹیگری میں چنوں جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو اور میں ان کے ساتھ اپنے جو ایکسپیرینس ہیں اپنے جس سے لوگوں کا فائدہ بھی ہو اس میں اور لوگ میری ویڈیوز کو لائک کریں بہت سی کٹیگریز تھیں جیسے کچھ لوگ گھانوں پر ویڈیوز بناتے ہیں کچھ لوگ کرکٹ میکچ پر بناتے ہیں مجھے جو سب سے اچھیو کٹیگری لگی میرے ساب سے میرا جو پلان تھا وہ تھا جابز شیئر کرنا کیونکہ جابز جو ہے وہ ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے اس کو چاہے وہ بزنس کرنا چاہتا ہے چاہے وہ جاب کرنا چاہتا ہے لیکن یہ ہر انسان کی ضرورت ہے تو میں نے ایک رائٹ ٹارگٹ سیٹ کیا کہ مجھے اپنے لیے جو کٹیگری چنی ہے یو ٹیو پہ وہ کوئی فضول کام کرنے سے بیتا ہے کچھ لوگ گیمنگ کرتے ہیں کچھ لوگ گانے لگاتے ہیں کچھ فیلمیں کچھ ڈرامیں لگاتے ہیں کچھ ڈیلی ویلوگنگ کرتے ہیں اپنے روز بارہ کی زندگی کی بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں تو میں نے مجھے یہی کٹیگری بتے لگی کہ میں جوپ سے ڈیلیٹڈ ویڈیو بناوں اس کے بات ہوتا ہے فوکس رہنا فوکس رہنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے فارک زیمبل آپ نے چوز کیا کہ آپ کو جوپ حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا پلین گول حاصل کرنا ہے کہ جوپ کون سی حاصل کرنی ہے مان لیجی آپ کو مارکیٹنگ میں یا ایچ آر میں یا سیلز میں فائننس میں کسی ایک دپارمنٹ کا آپ کا گول ہے کہ مجھے یہ آپ کا یہ گول ہے کہ مجھے دوسرے ملک جانا ہے ابودہ سعودیہ جانا ہے دبائی جانا ہے یورپ جانا ہے کسی ملک جانا ہے یہ آپ کا گول ہے ٹھیک ہے تو اب گول کرنے کے بعد آپ نے اس کو پلین کرنا ہے کہ یہ گول تو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا اب میں کروں گا کیسے مجھے کرنا کیا ہے تو پلیز خدارہ خالی گول ذہن میں مت رکھئے اس پہ پلین بھی بنائیے کہ مجھے کس طرح کرنا ہے اور پلین پہ عمل کرنا شروع کیجئے فار اگزمپل آپ کا یہ پلین ہے کہ آپ کو جاب حاصل کرنی ہے دبائی میں تو آپ اس کے لیے آپ کا گول یہ تھا تو جاب اب اس کا پلین کیا ہوگا پلین یہ ہوگا دبائی میں جاب حاصل کرنے کے لیے کہ آپ آن لائن اپلائے کریں آپ ایسی ویڈیوز دیکھیں جہاں سے آپ کو ویکنسیز کے بارے میں انفرمیشن ملتی ہے وہاں پہ آپ اپلائے کریں تو یہ آپ کا پلین ہے اس کے علاوہ آپ جو اپنے ملکوں میں ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ دوسرے ملکوں میں نوگلن لگوا رہے ہوتے ہیں آپ ان کے آپ اس کے بچہ کر لگائیے چیک کیجئے اگر کوئی آپ کو صحیح بندہ لگتا ہے تو وہاں پہ بھی اپنی سی وی پیسے وہ پہلے لے لے پیسے دیجئے لیکن جب ڈریکٹ جوب مل سکتی ہے تو ایجنٹس پہ جانے کی کیا ضرورت ہے یہ تو چلے میری ٹپ تھی لیکن کوئی بھی آپ کا پلین ہے آپ جم بڈی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کا گول ہے کہ مجھے بڈی بنانی ہے اتنی بڈی بنانی ہے پھر اس کے بعد پلین کیجئے کہ کس طرح میں اپنی بڈی بنا سکتا ہوں کون سا گھر جم میرے گھر کے پاس ہے اس پر میں کون سا ٹائم پہ جا سکتا ہوں تاکہ میرا ایسے نور میں دو دن جاؤں جسم میں درد وقت نکلوال ہوں اس کے بعد میرا جانا نصیبی نہ ہو یا میرا میرا سکیجول اس طرح کا ہو یا آپ صبح صبح کا ٹائم رکھ لیں صبح آپ جائی نہیں سکتے تو فضول ہے ایسا ٹائم رکھئے پلین کے حساب سے کہ آپ کا جو بھی پلین ہو آپ اس پہ عمل کر سکیں تیسری چیز ہے فوکس کرنا آپ کو اپنے پلین پہ فوکس رہنا ہے اپنے گول پہ فوکس رکھنا ہے جب آپ اپنے پلین پہ فوکس کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ ساتھ میں کوئی دوسری طرف دیان دینا شروع کر دیں جب آپ جاب کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ صبح شام فوکس رکھ جاب پہ اپلائی کیجئے اپنی سی وی اپڈیٹ کیجئے مختلف ویب شیئی پہ جائیے لنگ ڈین پہ جائیں مہا پہ آپ کی کٹیگری کے جو لوگ ہیں ان کی سی وی دیکھیں ان کی سی وی کو دیکھیں کہ کون سا فارمٹ اچھا ہے بہت سے فارمٹ دیکھیں اپنی سی وی کو اپڈیٹ کیجئے تو فوکس رہی صرف جوب پہ ہی جب آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں جوب کے لئے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو جوب پہ ہی فوکس کریں خدارہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ موبائل ایک موبائل ہمارا دشمن ہے اگر ہم موبائل کا غلط استعمال کر رہے کیونکہ موبائل پہ ہوتا ہے فیس بک موبائل پہ ہوتا ہے انسٹر گرام جس کی وجہ سے لوگوں کا فوکس ٹوڑتا ہے تو آپ کو اپنا گول اچیو کرنے کے لئے پلان بھی کرنا ہے فوکس بھی کرنا ہے اور اس کے بعد چوتھی چیز آتی ہے ہارڈ ورک آپ کو بھی کیونکہ پارٹی کے لئے چلے گئے ہے یا آپ ڈراما دیکھ چلے گئے ہے نہیں بھئی ہارڈ ورک ایک دن میں آپ کا کام نہیں ہوگا آپ کو ہارڈ ورک کرتے رہنا چاہے آپ جم میں اپنی باڈی بنانی ہے چاہے آپ دوسرے ملک میں جانا ہے چاہے آپ کو جاب حاصل کرنی ہے چاہے آپ کو یوٹیوب چینل بنانا ہے میرا یوٹیوب چینل میں ہارڈ ورک کر رہا ہوں میں دیلی ایک دو ویڈیو دیلی پوسٹ کرتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی ویڈیو دیلی پوسٹ کرتا ہوں کیونکہ میرا یہ ہارڈ سیٹ کرنا ہے نمبر ٹو آپ نے پلین کرنا ہے نمبر تین آپ نے فوکس رہنا ہے نمبر چار آپ نے ہارڈ ورک کرنا ہے اور نمبر پانچ جو سب سے ضروری چیز ہے سب چیز ضروری ہیں کوئی چیز میں غیر ضروری نہیں ہے لیکن نمبر پانچ آپ نے ہمبل رہنا ہے آپ نے ہمبل رہنا ہے یعنی کہ آپ نے اس پہ جلد بازی نہیں کرنی ہے آپ نے مطمئن رہنا ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا پر امید رہنا ہے ٹھیک ہے دس ہارٹ نہیں ہو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی میری ٹپس آپ کو اچھی لگی اس سے آپ زندگی سیلز مینیجر کی جاب ہے امداد کمپنی کا نام ہے سیمی گورمنٹ کمپنی ہے میں آپ کو جاب کی ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ان کی ای میل آئی ڈی جہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ساتھ سکین کوڈ بھی دیا آپ سکین کر کے پروفائل میں اپنی لیٹس اور مزید اپنی سی بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کی سی لیٹیل وقنسی نہیں ہے تو سکین پہ دیکھ میں بھی آپ کے ساتھ جاب ڈیٹیل شیئر کر رہا جیسا کہ آپ نے دیکھا میں آپ کو بتا یا تھا کہ کمپنی کے نام امداد ہے یہ فیسیلٹی منیجمنٹ کمپنی ہے ان کی جو بھی ریکوئرمنٹ ہیں یہ آپ سکرین پاؤز کر دیکھ لیجیے اس پہ انہوں نے اپنی جاب کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ جو بندہ ان کو چاہیے اس کے لیے کیا بندے میں کٹیگری کیا کیا بندے میں ایبیلٹی ہونی چاہیے کس چیز کا اس کے پاس ایکس پینس ہو چاہیے انہوں نے اپنی ایڈوکیشن بھی لکھی ہے ایڈوکیشن مینیمم بیچولر یا مصرز کی ڈگری ہونی چاہیے اور ویلیڈ یو ای لیسنس بھی ہو چاہیے اف کورس کیونکہ سیلز کروں گا اور ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو آپ لوگوں کا ٹائم بچانے کیلئے یہ پلیز آپ جہاں پر پڑھ لیجئے اور میرے چیلنگ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے واری ویڈیو میں آپ کو لیٹس ٹپس بھی مر سکیں لیٹس جاب مر سکیں اور ہر ویڈیو میں جیسے اچھی بات بتاتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے آپ زندگی میں بہت فائدہ حاصل ہوگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں لیٹس جاب کے ساتھ